موسیقی ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین چلیں جی اپنے دن بھر کی روٹین کا آغاز کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سہری بھی جو سہری کی روٹین ہے وہ بھی شیئر کرنی تھی لیکن اتنا لیٹ اٹھے ہم لوگ کے بلکل آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کروں کیا کروں پھر ازبین نے بھی مجھے بولنا تھا اس لیے جو ہے نا میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا الگ سے ایک سہری کا ویلوگ شیئر کروں گی لیکن ابھی جو ہے دن بھر کی روٹین رمضان میں کس طرح سے ہم لوگ اپنا جو ہے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو میں نے کہا آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی اور ماشاءاللہ سے آج جو صبح ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا سا ویدر تھا اچھا جی تو جو ہے نا میں نے سہری میں برطن دھولیے تھے اور وہ جو ہے نا سوک چکے تھے تو میں نے کہا اب ان کو جو ہے نا ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے کیونکہ ابھی جو ہے نا پھر میں کلیننگ بھی سٹارٹ کر دوں گی اور ایسا ایسا سب چیزوں کو مینج کروں گی اب جو ہے نا آزان کے بھی اٹھنے کا ٹائم ہے کیونکہ سہری کرنے کے بعد میں نے اس کو سولا دیا تھا تو اب یہ اس کا سکول کا ٹائم ہے تو بس میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے نا مینج کر لیتی ہوں رمضان میں نا بچوں کو بہت جو ہے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بس ماما ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آٹھ سال کا تو ہو گیا میرا بیٹا تو میں نے کہا چلیں آپ بھی بیٹا رکھیں روزہ اور اتنے خوشی سے رکھتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ بس آج فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکا تھا تو جیسے یہ اٹھا ہے تو اس نے کہا کہ ماما میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز اور قرآن کے بغیرے تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ویسے بھی نا سکول سے بچے جلدی آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ پھر آکے ریسٹ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ روزہ رکھی لے ماشاءاللہ سے اور بڑا اچھا طریقے سے نا یہ مینج کرتا ہے اپنا ہر کام بس جی اب جو ہے نا سکول بس کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے کہا بس جلدی سے نا جو اس کو پھر سکول بس کے مقام پر لے جاؤں بیلڈنگ کے نیچے فوراں سے بس آ جاتی ہے اور اس کو بہت شوق ہے سکول جانے کا اور ماشاءاللہ سے اس کو بس میں جانے کا بھی بہت شوق ہے تو فوراں سے جو ہے نا اپنی سکول بس میں چلا جاتا ہے اچھا مجھے جب اپنا سکول ٹائم یاد آتا تھا نا تو میں کہتی تھی کہ بس کب چھٹیاں ہوں گی کب ہم ریسٹ کریں گے کب ہوگا لیکن یہاں پر برکل آپسٹ ہے اس کو تو بہت شوق ہے میری بچوں کو سپیشلی بہت جانے کا سکول شوق ہے مجھے کالیز لائف زیادہ پسند تھی بانیس بس سکول کے لیکن اینی ہاؤ میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے میری چھوٹی بیٹی بھی اٹھ چکی ہے اور انہیں ٹوائز ایسے ہر جگہ ٹوائز چھپائے میں ہیں اور بلکل اب میں نے کہا چلیں جی گھر کو بھی صاف سترہ کرتی ہوں تو آلماسٹ نو بچ چکے ہیں میں نے اپنی کلیننگ روٹین کو سٹارٹ کیا گھر کو صاف سترہ کرنا سٹارٹ کر دیا صبح ماشاءاللہ سے موسم جو تھا وہ بڑا جیسے لگ رہا تھا کہ ویدر بارش ہوگی یا کچھ ہوگا لیکن ایک دم سے دھوپ شوپ نکل آئی تو میں نے کہا آج کپڑے بھی دھو لیتی ہوں تو صبح صبح میں نے کپڑے بھی نکال لیا میں نے کہا ان کو بھی واشنگ ماشین میں ڈال کر دھو لیتی ہوں جب تک کپڑے دھول رہے تھے تو میں نے ساتھ کے ساتھ پورے گھر میں ویکیوم بھی کر لیا اور گھر کو مینج بھی کر لیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آیت بھی اٹھ گئی ہے تو بس آیت کو بھی کپڑے چینج چینج کروانی تھے میں نے کہا چلو جی اب اس کو بھی تیار کرتی ہوں اس کو جی ٹرانزیشن کرنے کا بہت شوک ہے تو بس میں ابھی جب اس کو تیار کیا تو اس کو بالوں کا ہیسٹر یہ والا نہیں چاہیے تھا تو وہ میرے سے روٹی بھی ہے اور میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی بھائی مسکراؤ مسکراؤ میں تمہاری ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ بلکل نہیں مسکراری تھی اور غصے میں تھی لیکن اپنے رمضان کی ڈیکوریشن بھی میں نے کچھ خرید دی تھی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہر رمضان بھی میں کچھ نہ کچھ ڈیکوریشن کے لیے لازمی لیتی ہوں اور مجھے بہت شوک ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو آپ نے میرا دیکھا ہے ٹوائے یہ اتنا اچھا اس سے اتنی پوزیٹیو لک آتی ہے اور میں کہتے ہوں یہ میرے حال پر ہس رہا ہے تو میں بڑا خوش ہوتی ہوں اس کو دیکھیں میں نے ایک فوڈ چوپر بھی لیا ہے تو میں نے کہا آج اس کی بھی آپ لوگوں کے ساتھ انبوکسنگ کرتی ہوں اور یہ بہت زبردست ہے میں نے اس سے شامی کواب بنایا ہے اور کیمے کو جو گرنڈ کیا تھا اور اٹ واز امیزنگ اچھا اس چوپر کی جو سب سے مزے کی بات جو مجھے لگی اور مجھے پسند آیا کیونکہ اس کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ میرے گھر کے ساتھ بلکل محچ ہو رہا ہے اور میں نے کہا آج ہی واہ میرے کچن میں جو ہے نا گولڈن اور آپ فائٹ کی جو ہے نا میچنگ ہو گئی اور مجھے اتنا کیوٹ لگا اور اتنی پیاری اس کے جو کلر کمبینیشن ہے نا ویسے موسٹلی ریڈ یا بلاک ہوتے ہیں یا گری ہوتے ہیں لیکن انہوں نے گولڈن اور وائٹ کا کمبینیشن کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کہا چلنج اب اس سے جو ہے نا شامی کباب بناتے ہیں تو شامی کباب کے لیے میرا جو میٹیریل ہے نا تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تو پھر میں نے اپنی ماما سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے تو ماما نے کہا ایک بریڈ لے لو اس کو سوک کر کے تو وہ بھی مکس کر دو اور ساتھ جو ہے نا بیسن کو تھوڑا سا بھون کر وہ بھی ڈال دو تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو کنسسٹنسی جو ہے نا وہ جو ہے نا تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی تو میں نے ایسے ہی کیا اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے کباب بنے تھے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے کہا افتاری کے لیے کچھ میٹھا بھی بنا لوں تو میں نے کہا آج میں بناتی ہوں شیر خورمہ اور یہ ریسپی جو ہے نا میری فرینڈ زاہیدہ نے مجھے دی تھی اور تو بی ہونرس بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بالکل اگزیکٹ ایسے بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح بنانا ہے اور اس میری فرینڈ دینا میرے ساتھ ویسے ہی شیئر کیا اور میں نے اس طرح بنانا شروع کیا اور میری پوری فیملی کو اتنی پسند آنا شروع آنا میٹھا اور میں لازمی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی بہت سمپل ہے بیسک چیزیں ہیں اور اس طرح جو ہے نا مزے کا شیر خورمہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی ریسپی جو ہے نا میں الگ ویلوگ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور بس یہ آلمسٹ ریڈی ہو گیا ہے جتنا آپ نے اس کو پکانا ہے جتنا گاڑا کرنا ہے آپ اس طرح اس کو پکا لیں اور میں ابھی اس کو پکا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے میرے موں میں تو پانی آ رہا تھا لیکن چلیں ویٹ کرتے ہیں افتاری کا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے باقی پکوڑوں کا بھی جو ہے نا تیاری سٹارٹ کر دی اس طرح سب کچھ میں ریڈی کر رہی تھی کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور اگر آپ کی پہلے سے چیزیں پریپیئر ہونا تو آپ فوراں سے جو ہے نا سب کچھ ریڈی کر لیتے ہیں اچھا جی رمضان کے پہلے عشرے میں جو ہے نا پکوڑے تو بہت چلتے ہیں کیونکہ وہ شروع شروع کا رمضان جو ہوتا ہے نا بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جی ہم نے یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے ہر رنگ کا پکوڑہ بھی بنانا ہے تو بس وہ آلو کے پکوڑے بھی ہو جائیں بینگن کے پکوڑے بھی ہو جائیں مکس پکوڑے بھی ہو جائیں تو یعنی ٹیبل جو ہے ماشاءاللہ آدھے زیادہ پکوڑوں سے سج جاتا ہے تو لیکن اینی ہاؤ مزا بھی آتا ہے اور یہی رمضان کی رونکے بھی ہیں اور رونک تو ویسے نماز اور قرآن اور زکاة سے ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور بچے بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ واو ماما ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے فٹرز آپ بنا رہی ہیں تو وہ بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں اینی ہاؤ افتاری کا ٹائم جو ہے نا آہستہ ایستہ نزدیک ہارا تو میں جلدی چلتی جو ہے نا میں نے دو تو کڑائیاں رکھ دی ہیں آئل ڈال کی تو میں نے کہا فوراں سے جو ہے نا سب کچھ فرائے کر لیتی ہوں بینگن کے پکوڑے بھی آرمسٹ ہو گئے اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو جی جلدی سے جو ہے نا آلو کے پکوڑے بھی ڈال دیتی ہوں آہ بینگن کے پکوڑے ہو گئے آلو کے پکوڑے شامی کباب بھی آرمسٹ ریڈی ہو چکے ہیں تو بس یہ بھی آرمسٹ پک رہے ہیں اور ساسا جو ہے نا میں نے مکس پکوڑے کا بھی مٹیریل بنایا ہے اس میں میں نے آلو پالک پیاز ہری مرچے دھنیا ان سب کو جو ہے نا بیسن کو ڈال کے ساتھ مکس کر لیا ہے تو میرے مکس پکوڑے بھی ریڈی اور میرے حزبن بھی میرے ساسا جو ہے نا میری حلپ کر آ رہے تھے اچھا ایک بات تو نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہی پھول گی میں نے اتنا اچھے نا رول سموسے کی پوری تیاری بنا رہی تھی سارا کچھ کیمرہ لگا کے کہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے رول سموسوں کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اور میں شادی سے پہلے بھی گھر پر رول سموسے بناتی تھی سب کو بہت پسند آتے تھے تو میں نے وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی جب میں نے پورا سارا کچھ بھر لیے علو کی سموسے متن سموسے اور چکن ویڈیٹیبل رولز بنا لیے جب دیکھا ان میں تو کیمرے کی ویڈیو ہی ہوا تو میں نے کہا میں کیا کروں میرے ساتھ تو موہے موہے میری زندگی میں موہے موہے لکھا لیکن انی ہاؤ ہزبن نے کہا کہ کوئی مسلا نہیں ہے آپ بیگم دوبارہ بنا لی جیگا میں یہ فوراں سے کھا لوں گا تو دوبارہ سے جو ہے آپ دوبارہ رول سموسے بنانا اور اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اپنی ریسپی کو میں نے کہا چلے این ہاؤ کوئی مسلا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں نے دہی بھلے بھی بنا لیے اور باتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ بھی شیئر کر رہی ہوں افتاری کا ٹائم بلکل نزدیک آ چکا ہے میں نے جلسی کریم پاسٹا بھی بنایا تھا اور ساتھ میں نے جلدی سے ٹیبل کو سجانا سٹارٹ کر دیا میں نے چیزیں ساری لاکھیں رکھنا شروع کر دیا ہزبین نے تو ایسے ٹیڑے میڑی کر کے رکھیں دی تو میں نے اس کو دوبارہ سے پروپر لینا مینج کیا کہ ٹائنگ ٹیبل پر پیارا سا لگے الحمدللہ یہ جی ہمارے افتار کی فائنل لک اور آج کا چھوٹا سا پیارا سا لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیس دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اور میری فیملی کو میری بچوں کو میری ہزبن کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ